السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو آج آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں پہلی روایت سمات کیجئے ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولہ فرشتوں کے ہلانے کی وجہ سے ہلا کرتا تھا قضا فی المواہب دوسری روایت سنیے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھوڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چھوڑتے ہی سب سے پہلی جو بات فرمائی وہ یہ تھی اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سمیدار ہوئے تو باہر تشریف لے جاتے اور لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے مگر ان سے علیدہ رہتے یعنی کھیل میں شریک نہ ہوتے تیسری روایت بھی سمات کیجئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دودھ چھوڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور نہ جانے دیا کرتی تھی ایک بار ان کو معلوم نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ این دوپہر کے وقت مویشی کی طرف چلے گئے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہن کے ساتھ پایا کہنے لگیں اس گرمی میں ان کو لائی ہو بہن نے کہا امہ جان میرے بھائی کو گرمی ہی نہیں لگتی میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو ان پر سایا کیے ہوئے تھا جب یہ ٹھہر جاتے تھے وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب یہ چلنے لگتے وہ بھی چلنے لگتا تھا اس جگہ تک ہم اس طرح پہنچے ہیں چوتھی روایت بھی سمات کیجئے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں یعنی طائف سے قبیلہ بنی ساد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئی اس قبیلے کا یہی کام تھا اس سال سخت قہد تھا میری گود میں میرا ایک بچہ تھا مگر اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا رات بھی اس کے چلانے سے نید نہ آتی نہ ہماری اٹھنی کے تھنوں میں دودھ ہوتا میں ایک دراز گوش گدے کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کے لئے عدبا جی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو میں ایک دراز گوش پر سوار تھی جو انتہائی لاغری کی وجہ سے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہم سفر بھی اس سے تنگ آ گئے تھے ہم مکہ مکرمہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور سنتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی امید نہ ہوتی اور ادھر حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ کی کمی کی وجہ سے کوئی بچہ نہ ملا تو حضرت حلیمہ فرماتے ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی جاؤں میں تو اس یتیم بچے ہی کو لے آتی ہوں شوہر نے کہا بہتر ہے شاید اللہ تعالی برکت دیں غرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں جب حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قیام گاہ پر آئیں اور گودھ میں لے کر جی دودھ پلانے بیٹھیں تو دودھ اس قدر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب آرام سے پیا اور آرام سے سو گئے میرے شوہر نے جب اونٹنی کو جا کے دیکھا تو دودھ ہی دودھ بے رہا تھا غرض انہوں نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور رات بڑے آرام سے گزری اس سے پہلے سونا ملا ہی نہیں تھا شوہر کہنے لگا آئے حلیمہ تو تو بڑی برکت والے بچے کو لائی ہے میں نے کہا ہاں مجھ کو بھی یہی امید ہے پھر ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی اب تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی میری ہم سفر عورتیں تعجب سے کہنے لگی حلیمہ ذرا اہستہ چلو یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی میں نے کہا ہاں وہی ہے وہ کہنے لگی بے شک اس میں کوئی بات ہے ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں سخت قہت تھا میری بکریاں دودھ سے بھری تھی اور دوسروں کو اپنے جانوروں میں سے ایک کترہ تک دودھ نہ ملتا تھا میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے آرے تم بھی وہی چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ان کے جانور خالی آتے اور میری جانور بھرے ہوئے آتے کیونکہ چراغاں میں کیا رکھا تھا وہ تو بات ہی اور تھی غرض ہم برابر خیر و برکت میں رہے یہاں تک کہ دو سال پورے ہو گئے اور میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا آف صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کی عمر میں خوب بڑے لگنے لگے پھر ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس لائیں مگر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہمارا جی چاہتا تھا کہ آپ کچھ دن اور رہیں اس لئے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اسرار کر کے اور مکہ میں وبا کے بہانے سے پھر اپنے گھر لے آئے چند